ہم ہر گھر سے ایک بچہ لیتے ہیں اور اس کو پانچ سال میں کروڑ پتی بناتے ہیں یہ ہے پاکستان کی پہلی عالی شان مگر سستی ترین سوسائٹی کمانڈر سٹی جہاں بنگلہ صرف 38 لاکھ روپے کا ہے اور رہائشیوں کے لیے کھانا بھی فری پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ کمانڈر نے دبائی ترس کی سوسائٹی بنا کر سب کو حیران کر دیا کرائیو فری ہے ڈرگ فری ہے آپ اپنا والٹ یہاں پھیکیں دو دن کے بعد ہم سے لے لیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودری آج میں موجود ہوں کراچی ایدراباد کے درمیان ایم نائن موٹر ویگ کی پرائم لوکیشن پر کمانڈر سٹی کے مین گیٹ پر کمانڈر سٹی بہت زبردست طریقے سے دبائی کے طرز پر ایک بہترین سوسائٹی منائی گئی ہے جہاں پر ہزاروں سہولیات ہیں سب سے بڑا جو کمانڈر سٹی کے اندر فائدہ ہے وہ یہ کہ یہاں پر آپ کو تیار بنگلہ صرف 38 لاکھ روپے کا مل رہا ہے پورے پاکستان میں کوئی اتنی خوبصورت سوسائٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر 38 لاکھ روپے کا تیار بنگلہ آپ کو ملتا ہے صرف ایک چیک دیں اور 38 لاکھ روپے دے کر کمانڈر سٹی کے اندر اپنے بنگلے کے مالک بنے جو کمانڈر سٹی کے چیئرمین ہیں کمانڈر ریٹائرڈ محمد زاکر صاحب ان سے جانیں گے کمانڈر سٹی کے اندر کیا کیا سعولیات ہیں کمانڈر سٹی کے اندر کتنی ڈیولیپمنٹ ہو چکی ہے اور ایسی آپ کو آج انوکھی چیزیں اس کمانڈر سٹی کے حوالے سے اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں جس کو سن کر جس کو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کمانڈر سٹی کے چیئرمین کمانڈر ریٹائرڈ محمد زاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور انہی کے ساتھ ہم آپ کو پورا کمانڈر سٹی وزٹ کروائیں گے جس کے اندر سعولیات دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے اسلام علیکم کمانڈر صاحب کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں چکھاک ہیں ماشاء اللہ میں تو دنگ رہ گیا ہوں کیم نائن موٹر ویپر جہاں پر صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور لوگ پندرہ بندرہ سال سے لوگوں سے قسطے لے رہے ہیں اور ابھی تک ڈیلیور کچھ نہیں کیا ڈیولیپمنٹ کچھ نہیں کی آپ نے اتنی خوبصورت کمانڈر سٹی کے نام سے سوسائیٹی بنا دیئے کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کراچی میں نہیں دبڑی میں موجود ہوں بلکل الحمدللہ کیونکہ دل سے کام ہوا ہے نیت بہت خالص تھی اور ارادہ بہت مضبوط تھا کہ غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے میڈل لور میڈل کلاس کے لیے والحمدللہ یہ ہماری چار سال کی ایفٹ ہے دوہزار انیس میں ہم نے یہ سوسائیٹی لانچ کی اور آج دوہزار تئیس پہ یہاں پہ چار سو سے زیادہ فیملیز الحمدللہ رہے ہیں کمانڈر ساپ کے ساتھ اب ہی ہم جائیں گے اور آپ کو وہ اڑتیس لاکھ روپے کے تیار بنگلے دکھائیں گے جو آپ صرف ایک چیک دے کر حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ڈیولپ ہو چکی ہے کمانڈر سیٹی اور اس کی سولیات کتنی ہیں جیسے میں نے آپ کو کھانے کا بتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی فیملیز رہتی ہیں ان کے لئے کھانا فری ہے اور کیا کیا سولیات ہیں کیا کیا پالیسی ہے اور کتنی پور سکون یہ سوسائٹی ہے ساری چیزیں آپ کو آگے چل کے دکھا دیکھیں ایک تو دوبائی ترس کا لائف سٹائل آپ کو مل رہا ہے وہ بھی ایم نائن موٹر ویگ کی پرائیم لوکیشن پر اور آپ ماشاءاللہ گھر دیکھیں پیچھے بنگلہ جو بنا ہوئی ہے وہی بنگلہ ہے جو اڑتیس لاکھ روپے آپ چیک دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں دو سے ڈھائی کروڑ بے قیمت ہوتی ہے ایسے بنگلے کی کمانڈر صاحب اڑتیس لاکھ روپے کا کیسے دے رہے ہیں یہ بھی ان سے جانتے ہیں اندر سے ہی کیسے دیکھتا ہے آئیے جان دیں انتہائی خوبصورت میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ خالی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ تیار بنگلہ ہے اچھے یہ کمانڈر صاحب بتائیں کہ جو لوگ یہ بنگلہ خریدیں گے یا خرید رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں لگی ہوئی ملتی ہیں دیکھیں سب کچھ جو فال سیلنگ یہ والپیپرز کچن یہ سب بنے ہوتے ہیں صرف کرٹنز اور پنکھے ٹھیک ہے یہ خود لے کے آنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کچن بڑا خوبصورت کچن منایا ہے یہ اپنا ہوتا ہے ایکیپمنٹ اپنے ہوتا ہے باتی سب یہ والپیپرز بھی شامل ہیں اگر پیسے کم ہیں کمانڈر صاحب تو ایسا نہیں ہے کہ میٹریل بھی کوئی ہلکا یوز ہوا نہیں نہیں یہ تو جو میں کراچی میں میرا ڈھائی کروڑ کا اپارٹمنٹ ہے نا اس میں سیم میٹریل یوز ہے زبردست جی ماشاء اللہ یہ آیا روم بھی وزٹ کرتے ہیں یہ کتنے روم ہیں اس کے اندر کمانڈر صاحب دیکھیں جو ہمارا اسی گز اور ایک سو بیس گز دو گھر ہیں محبت اڑکیس لاکھ ہمارا اسی گز ہے اور ایک سو بیس گز جو ہے وہ ہمارا اٹھاون لاکھ آئیے آپ کو مزید وزٹ کرنا تو ماندر صاحب یہ پی لگے لگائی ملے گی یہ والڈروب ہم نے دی ہے ایک سو بیس گز کے گھر میں ٹھیک ہے یہ والڈروب بنی ہوئی دی ہے بسی گز میں آپ نے الماریاں آپ نے لے گی وال پیپر ہر کمرے میں ایک لگا ہوگا دو بات روم ہیں دو بیڈ روم ہیں دونوں پیچھے سرویس ایریا ہے یہاں پہ آپ واشنگ ایریا جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ واشنگ ہے ایک اسٹن ایک ویسٹن مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ 38 لاکھ روپے میں اتنا خوبصورت بنگلہ مل سکتا ہے تو کمانڈر صاحب کیسے ممکن ہوگا یہ مطلب اتنی سستی اسکیم آپ نے کس پولیسی کے تحت دی ہے اور یہ تو آپ کو نقصان ہو رہا ہوگا یہ فائدہ ہو رہا ہے نو پروفٹ نو لوز پر کر رہے ہیں اپرینٹلی نقصان ہے کیونکہ جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ نقصان نظر آتا ہے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے بارہ لاکھ میں کیا تھا ٹھیک ہے بارہ لاکھ میں ہم نے تقریبا 600 بنگلے بوک کر لی اب وہ سب ان کو دے رہے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے اب چونکہ پیسے ڈی ویلی ہوئے تو یہ 38 ہوا ہے بارہ کا کوئی یقین ہی نہیں کرتا تھا کیوں آپ نقصان کر رہے ہیں کیوں آپ کمانڈر سٹی کے اندر دیکھیں میں نقصان نہیں کر رہا اصل میں میں وہ شخص ہوں جو انسانوں سے پروفٹ نہیں لیتا یہاں کسی انسان سے ہم پروفٹ نہیں لیتے ہم رب سے پروفٹ لیتے ہیں اچھا ہم نے سنے کہ آپ ریاست مدینہ کے بلکل یہ اسی طرح کا ہے یہ ویل فیر کا پروجیکٹ ہے سارا یہاں ہم نے بھلائی کرتی ہے ٹھیک ہے نا ہم جو بنگلہ بناتے ہیں ہمارے اس پہ آٹھ لاکھ دس لاکھ ایکسٹرا لگتے ہیں لیکن وہ ایکسٹرا سے کیا ہوتا ہے برکتیں آ جاتی ہیں اور وہ رب کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ جو پیسے تم اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانے سے نکلیں سات بالیاں ہر بالی میں سو دانے تو وہ سات سو گناہ ہو کے واپس آتا ہے اگر ہم آٹھ لاکھ بھی ایکسٹرا خرش کرتے ہیں ایک بنگلے پہ تو چھپن کروڑ کا فائدہ ہمیں ایک بنگلے پہ خوبصورت بنگلہ آپ دے رہے ہیں اور پانسو سے زائد فیملیز آپ سے یہ بنگلے لے بھی چکی ہیں اٹھ اس لاکھ کے حساب سے تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا یعنی کہ اگر کوئی 38 لاکھ روپے کا بنگلہ لینا چاہے تو کیسے مل سکتا ہے اس کو دیکھیں یہ پوسیبل اس طرح ہو رہا ہے کہ ہماری سکیمز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ریگولر ایک کو ہم کہتے ہیں سپیشل یہ جو ہم 38 لاکھ کا یہ بنگلہ آج دے رہے ہیں وہ ہم سپیشل سکیم میں دے رہے ہیں سپیشل سکیم کا مطلب ہے کہ آپ کو 38 لاکھ دینے ہیں اور ہم نے آپ کو ساڑھے تین سال کے اندر بنگلہ بنا کے دینا ہے ایک ہے ریگولر سکیم جس میں یہ بنگلہ 54 لاکھ کا ہے لیکن ہم بنگلہ پہلے دے دیں گے اور پیسے آپ کو چالیس مہینوں میں دینا ہے کوئی ایک شخص دوسرے کی مدد کر رہا ہے ایک شخص کم پیسے دے کے اور پیسے وہ بات نہیں یعنی ادھار پہ یہ جتنے لوگ یہاں رہ رہے ہیں یہ سب ادھار پہ یہ جو ایک سو بیس گز کا بنگلے ہیں سارے یہ میں 34 لاکھ میں ادھار پہ دی ہے 34 لاکھ میں ادھار پہ یہ صرف اس کا مطلب کہ property ٹائکون نہیں خدمت دخل یہ سب لوگ جو رہ رہ رہے ہیں 34 جو مین گیٹ ہے اسے بہت خوبصورت ہے کسی سوسائٹی کی جان جو اس کا گیٹ ہوتا ہے ہم نے جب وزیڈ کی ہم نے دیکھا بہا خوبصورت اور چوڑا یہ روڈ ہے مین روڈ جو جا رہا ہے سائیڈ پر الٹے ہاتھ پر بنگلے لائن سے چلتے ہوئے آرہت سیدھے ہاتھ پہ اب غریبوں کی مدد تو امیر ہی کرے گا اس لئے امیروں کا فارم ہاؤس ہیں پانچ سوگرز کے بینگلوز ہیں دھائی سوگرز کے بینگلوز ہیں پھر آگے ہمارے کمرشل پٹی شروع ہو جاتی ہے وہ سارے کمرشل ہیں تو گھروں میں ہم پروفٹ نہیں لیتے بلکل بھی لیکن کمرشل جو ہیں ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے جب یہاں آبادی آتی جیسے اس پک پانچ سوگر گھر اس کے اندر اندر کسٹرکشن ہے جو ہم نے دو ازار ستائیس تک کمپلیٹ کرنے تو پانچ سار گھروں کا مطلب ہے کہ پچیس ہزار لوگوں نے بس زہن میں یہی تھا کہ جاؤں گا ایک آدھا حصہ پہاڑیاں اور جنگل ہوگا لیکن آپ نے زبردست طریقے سے مینٹین کیا میں سنا پر آنے سے پہلے کمانڈر سٹی کرائیم فری بھی اور ڈرگ فری بھی ہے کیسے ممکن ہو سکتا اندر سیکیورٹی کنٹرول روم ابھی آپ کو لے کے جائیں گے وہاں پہ پورا ایک مونیٹرنگ کا سسٹم ہے ہمارے سامنے ایک بڑی بیلڈنگ کے اوپر ایک ٹاور نظر آرہ ہے اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا جو پانچ کلومیٹر تک 360 ڈگری آپ کا فیس کو آئیڈنٹی فائی بھی کر سکتے تو اتنے ہائی ریزولوشن کے کیمرے یہاں پہ ہیں ہر گلی میں ہر نکڑ میں آپ کے گھر سے بھی کوئی چیز ہو جائے نا تو ہم پکڑ لیتے ہیں فورا کیونکہ یہ پورا ایک سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے یہ ہم نے باہر سے مگائے ہیں سارے کیمرے فائبر ہے سارا فائبر آپ ٹھوٹکس پہ سارے آئی پی کیمرے ہیں اور یہ کیمرے میرے موبائل میں بھی میں دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں میں دیکھ سکتا ہوں کہ کس گلی میں کمانرل سیٹی کے کیا ہو رہا ہے تو یہاں crime کیسے ہو سکتے آپ اپنا ایکٹیویڈ آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر جتنی بھی فیملی ہیں جو کمانڈر سیٹی کے اندر جو لوگ رہائیش وزیر ہیں ان کو کھانا فری ہے ریسوڈنٹ آپ نے کھولا ہو ہے یہ مستقین کے لیے تمام لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کے پیسے ہیں اندر آپ وزیٹ بھی کروائیں یہاں رہتے ہیں یا یہاں کے مزدور ہیں کمانڈر سیٹی میں کوئی بھوکا نہ سوئے نہ سوئے بلکل فری ریسوڈنٹ اس لیے ہے جب چاہے آئے کھانا 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 یہ 12 بجے ہفتے میں ایک آت دن ہے ڈیلی نہیں یہ ڈیلی ہے اچھا زبر ڈیلی ٹائم ہے چونکہ نہ لنچ کا ٹائم ہے نہ ڈینر ہم ایسے ٹائم پر آئے ہیں کہ نہ لنچ نہ ڈینر ہے لیکن ریسوڈنٹ چل رہا ہے پھر چلتے پھر اندازم کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر ایک سے ڈیلی ہزار لوگ ڈیلی کھانا کھانا لنچ ٹائم کیا ہے ڈیلی ٹائم کیا ہے بارہ بجے سے ریسوڈنٹ کھلتا ہے اور رات پھر نو بجے بند ہوتا ہے یہ چھوٹے جی معصوم بچے ہیں یہاں پر دال چاوال کھا رہے ہیں اور یہ کمانڈر سٹی کی رہائیشیوں کے لیے یہ فری ریسوڈنٹ باہر بڑا سا لکھا ہوا بھی ہے آپ کے ذہن میں آ کہاں سے رہے دیکھیں یہ تو انسانیت کے لیے کام کرنا ہے یہ تو قرآن پاک میں رب کا ارشاد ہے جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے اب اگر مجھے دنیا میں بھلائی رب سے چاہیے دنیا میں جنت چاہیے تو مجھے بھلائی کرنی ہے تو یہاں کی ہر چیز بھلائی کی ہے کمانڈر سٹی کی ہر چیز ریسٹورنٹ ہو اسکول ہو ہوسپیٹل ہو گھروں کی قیمت ہو ہر چیز میں بھلائی جھلک نہیں چاہیے کہ ہم بھلا کر رہے ہیں زبردرزی بہترین طریقے سے خلق کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر دیگیاں رکھی ہوئی ہیں یہ کمانڈر سٹی ایک دن ہم ویجیٹیبل رکھتے ہیں دیلی کا منیو ڈیفرنٹ ایک دن بریانی ہوتی ہے پاکستان کی وائد سوسائیٹی جس میں رہنے والوں کے لیے کھانا فری ہے جب دل چاہے کبھی کڑی پکوڑا کبھی دال چاہوال اور کبھی چکن آکے کھائیں یہاں پر کھڑے میں سارے کچن کے مناظر ہیں اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے بہترین 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 طریقے سے عزت کے ساتھ بٹھا کر کھلا رہے تاکہ کسی کا عزت مجروب بھی ایک چیز سے ہمیں احران کرتے جا رہے مزید کیا چیزیں جس کو دنگ رہ بچے ہر گھر سے بچہ لیتے ہیں پانچ سال بے کروڑ پتی بناتے کیسے ممکن ہوگا پانچ سال پتی بناتے ہم کرتے ہیں بچے کو ہم ترین کرتے ایک مہینے کی بیلڈر کیلئے ترین کرتے پھر وہ کانٹرکٹر یہاں پہ گھر بناتے ہمارے جتنے بھی گھر یہاں پہ بن رہے ہیں وہ یہ ینگ بچے بنا رہے ہیں جتنا سیٹی کا نظام ہے آپ کو گیٹ سے لے کے ریسٹوروینٹ سے لے کے شادی ہال تک ہر جگہ یہ ہمارے ینگ بچے جو میرے ٹرین کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے 100 گھر ہر بچے نے بنانے ہیں سو گھروں میں پروفٹ تقریبا ڈیڑھ کروڑ بنتا ہے میں پہلے ہم پانی پہ آتے ہیں اب دیکھیں میں رب کے لیے کام کر رہا ہوں تو اب یہاں پانی کہاں سے آتا تو رب نے ہمیں پانی عطا کر دیا میرے پاس زمین میں جب میں نے جیولوجیکل سروے کروایا تو پتہ چلا سو سال تک یہ پانی ختم نہیں ہو سکتا اور یہ بہترین پانی ہے جتنی گرین ری آپ سٹی کی دیکھ رہے گھروں میں فری پانی دیتے ہم نے نو جگہوں پہ ٹیو ویلز لگائے ہو ہیں تو یہ بہترین پانی رب کی عطا ہے پانی کا مسئلہ تو رب نے حل کر دیا پانی زبلگی ہے اب آگے بجلی یعنی ایک سال کے اندر وہ بھی آ جائے گی تو پھر ہم ہر گھر کو سولر کر کے کوشش کریں گے کہ دو پک چونکہ یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم لیکن آگے چل کے ہم بائیو گیس پہ آرہے ہم بیک سائٹ پہ باڑے بنا رہے جہاں پہ خالیس دودھ لوگوں کو دیں گے اور پھر جو فضلہ ہوگا بھینسوں کا بائیو سورت بس سٹاپ کیا بنا دوبائی میں 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 نے اس طرح دیکھ گھنگزو میں کچھ پاک دیکھ گھر 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 دیزائن بھو نیٹ پہ سب گھر بن بڑا اٹریکٹیو گھر وہ ہے سو بیس گھر جو میں سترہ لاکھ دی سترہ سال ڈیسیمبر میں چابی دی مجھ ساڑھے تین سال میں گھر ہم ہی سترہ لاکھ میں تین سو گھر اس وقت انڈر کسٹرکشن کمانڈر سب ایک چیز اور بتائیں کمانڈر سٹی اس کے جو مین روڈز ہیں اندر کے جو گلیاں ہیں وہ کتنے فٹ کے دیکھیں 218 ایکڑ پہ موڈل بن رہا ہے اس وقت اور اس پہ پانچ ہزار لیونگ یونیٹ ہیں اپارٹمنٹ اور گھر ملا کے فائی تھاؤزن ہیں کیونکہ اس پہ پچیس ہزار لوگوں نے یہاں پہ بس نا ہے جو مین بولیوارڈ ہے وہ تین کلومیٹر اس کی لیندھ ہے وہ سو فٹ چوڑا ہے سکس لیندھ ہے یہ تین ہم نے گرین بیلٹس رکھے ہم نے 50% سے زیادہ امنیٹیز رکھی اور روڈز رکھے ہم نے اسکول دیکھا بہر سے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا یہ کس لیول کا اسکول ہے کس طرح کی اس کے اندر پڑھائی ہوگی مطلب اندر کا نظام کے صاحب فیس کیا رکھی ہے اسکول یہ ہے یہ ہائر سیکنڈری ہے لیکن ہماری کلاسز میٹرک تک چل رہی ہیں ساڑھے چار سو بچے پڑھ رہے ہیں آس پاس کے گاؤں سے بھی بچے آتے ہیں اچھا فی ہم نے اس طرح بچے بچے کی چار ہزار نو سو پچاس اچھا انکم سے یاد آ ہے میں نے سنا کہ جس کی پچیس ہزار روپے سے کم راشن آدھے پیسوں میں آپ دیتے ہیں جی 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 چیز ہزار سے کم ہے جتنا چاہی ہو نہیں ہمیں پتہ ہے گھر میں کتنا ہے تو تقریباً دس ہزار کا ایک راشن پیک ہم اس کو پانچ ہزار کا دیتے جی 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 کیونکہ سب سے زیادہ حق دار وہ ہیں ٹھیک ہے ان کے بچوں کے فی بھی ساڑھے سولہ سو روپے تو یہاں پہ جس طرح ہمارے سیکیورٹی گارڈ ہے مزدور ہے اگر فیملی کمانڈر صاحب یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی میلہ لگا ہو ہے کتنی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بچے اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہو ہیں فوٹ بال کھیل رہے ہیں مختلف ہلتھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو یہ کیا اس کا پروسس ہے کون کون کھل یہاں پر کمانڈر سیڈی کی طرف سے فری صبح شام دل تیر اندازی آپ کا فوکس امپروف کرتی ہے بچوں کا ہارس رائیڈنگ آپ کے اندر کریش پیدا کرتی ہے ایک بہترین ایکسر سائز ہے اس کے علاوہ جو ہم آپ پس جنرل فیسیلیٹیز ہیں اس میں ہمارے پاس باسکٹ نے ایک چیز اور سنی یہ پر آنے سے پہلے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد حیران بھی ہوتا جا رہا رہا کہ کمانڈر سیٹی کے اندر ہر چیز کمانڈر کے نام سے ملتی ہے کمانڈر گی کمانڈر دائنگ کمانڈر سیٹی انڈسٹریز ہے اصل میلہ کمانڈر انڈسٹریز کے جتنے پروڈکٹ ہیں وہ سی سی آئی پیور کے نام سے ریجسٹر تو یہ یہاں کے رہائشیوں کو یہ انڈسٹری کیسے سپورٹ کریں دیکھیں یہاں کے رہائشیوں کے لیے ہی انڈسٹریز لگائی گئی ہیں کیونکہ اس کا سارا پروفٹ ان لوگوں کا جو انڈسٹریز کمارا ہوگا تو خوشحالی تو آ جائے گی زبردر جی یعنی کہ رہائش دینے کے ساتھ ساتھ آپ کاروبار بھی دے رہے ہیں لوگوں کو انڈسٹریز بنا رہا رہا ہوں ایک چلی میں تو اس کے اندر جو سہولیات ہیں کتنا بڑا اسپطال کمانڈر سیٹی کے اندر اس میں کیا کیا سہولیات ہیں شاپنگ کا طریقے کار کیا ہے ڈسکاؤنٹ آفرز کیا کیا ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی گزارنے کے لئے ایک انسان اب بھی تو ہم نے ایک ایمرجنسی سینٹر بنایا ہے لیکن ہمارا اگلے سال کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہے اس وقت ہم پاس گارنکالوجس ہیں ہم اپس ڈاکٹر ہیں نرس ہیں رات دس ہو تک ہسپیٹل کھلا ہوتا ہے بیسک ٹویٹمنٹ سارا یہاں پہ ہے گائنی کا یہاں پہ ٹویٹمنٹ ہے ہم اپس پھر ایمرجنسی ایمبرجنسی سرویس ایمبرجنسی ہیں فلی ایکوپٹ تاکہ کیس ایمبرجنسی یہاں سے ہم نیرس بڑے ہوسپیٹل میں لوگوں کو پہنچ آس کمانڈر سٹی کے قبرستان میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ کوئی گورکن کو پیسے نہیں دینے کوئی قبر کی بد میں پیسے نہیں لیے جائیں گے کمانڈر سب ایسا ہی کمانڈر ساب کی والدہ کی تتفین بھی اسی کمانڈر سٹی کے اندر ہوئی ہے بہت سارے بلڈرز پروجیک لاؤنج کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں لیکن جن کے پیارے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین میں دفن کی ہوں تو وہ کبھی بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتے میری اپنی کبر بھی یہی پہ ہے کمانڈر صاحب مطلب آپ نے اپنی جگہ بھی مختص کرتے ہیں کمانڈر صاحب نے چونکہ اپنی کبر کی جگہ بھی یہ مختص کر دی کہ میں جب بھی یہ دنیا چھوڑ جاؤ جاتے ہیں پھر ہم زیادتی کرتے ہیں ایسا اگر کبر سامنے رکھے تو کبھی ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی ہم نے یہاں پر جتنے بھی کبر سان دیکھے وہ ایسی دیکھے کہ ایک دوسرے کے اوپر دو دو منزلہ کبر بھی ہم نے دیکھی کبر دوسری بنا دی لیکن یہاں پر پلوٹنگ ہے کبر سان کی بھی پلوٹنگ ہے ہر پلوٹ الگ الگ ہے سات ہر قبر پہ بنچز لگائیں گے تاکہ سکون سے بیٹ کر گئے وہ دعا کی دعا کر سکتے میری والدہ کی قبر ہے کمانڈر سیٹی کے اندر کمانڈر صاحب کی اپنی رہائش گاب بڑا خوبصورت انہوں نے انٹرنس دی بڑا یونیک سا گھر کو ڈیزائن دیا بڑا خوبصورت گھر مجھے بتائیں کہ کمانڈر صاحب مخاطب تو کر رہا ہوں لیکن آپ کو کمانڈر صاحب کہتے کیوں ہیں دیکھ میں کمانڈر ریٹائر ہوا ہوں پاکستان نیوی سے 28 سال جاب کرنے کے بعد 28 سال پاکستان رہائشیوں کے لئے فری ہے یا کم پیسوں میں ہے اور بڑا خوبصورت آپ نے بنائے ہو ہے کتنے لوگوں کی سپیس ہے اس میں کیا اس کی فیس ہوگی رینٹ یا کرا یہ جو کوریٹی ہال ہے یہ تمام ریجرنٹس کے لیے ہے اس میں اگر کوئی شادی بیاء کے فنکشن ہیں تو ان کے لیے جو ہمارے منیمم چارجز ہیں وہ 50,000 ہیں اور ہم کھانے پہ بندش نہیں لگاتے کھانا آپ گھر سے پکا کے بھی لا سکتے ہیں تو نورمالی اگر ڈیڑھ دو سو لوگوں کا ویسے تو کپیسٹری 300 ہے لیکن اگر 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 دو سو لوگوں کا فنکشن کرنے اور باہر سے آپ کھانا پکوا کے لے آتے اور 50,000 ہمیں دے دیتے ہیں لاک سو لاک میں شادی کا فنکشن ہو جاتا ہے اور جو سٹینڈرڈ ہے شادی ہال کا وہ تو آپ نے دیکھا ہو جو ہمارے رینٹ کتنا چارج کریں گے اس کا رینٹ تو میں بتا 50,000 ہے منیم لیکن اگر کوئی اس طرح کے فنکشن کرتے جو کمیونیٹی کے فنکشن ہے تو پھر ہم ہاف رینٹ چارج کرتے ٹھیک جیسے کوئی ملاد کسی نے کرنا ہے کسی نے مجلس کرنی ہے کیونکہ ساری کمیونیٹی رہ رہی ہیں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہے ہندو بھی ہیں کرسین بھی ہیں اگر اپنا ریلیجیس فنکشن کرنا ہے اس کے لئے پھر اپنے بلکل نومینل سے 25 30 000 کمانڈر ساب مشہور بزنس میں 28 سال پاکستان نیوی میں صرف کی ہیں کمانڈر ساب ایک دائر سے بات ہے آپ سیلری ملتی ہوگی پاکستان نیوی سے ایک دم کروڑوں روپے آ جانا اور اتنی بڑی سیسائیٹی بنا لینا کیا بزنس ساتھ ساتھ کرتے رہے کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ لوگوں کے لئے موٹیویشنل ہو کوئی ایسی سکسس سٹوری اپنی بتائیں کہ آپ کا اللہ نے ہاتھ اس میں آپ کروڑوں اور اربوں روپے کما سکنے ہیں لیکن اگر وہ آپ دیارت داری سے کر رہے ہے کیونکہ ہم میں کوئی بھی سادہ لفظوں پھنے خان نہیں ہوتا جہاں برکت آجاتی ہے اس کی گوڑی چڑھ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں برکت آگئی تم اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہے ایک دانے سے نکلیں سات بالیاں ہر بالی میں سو دانے اس کے مطلب جو اللہ کی راہ میں خرش کرنا شروع کر دو اللہ کا ایک اکاونٹ اپنے بزنس میں بنا لو ایک سپریٹ کہ اگر آپ کی ڈیلی ایک ریسٹورنٹ ہے اگر پانچ ہزار کی سیل ہو رہی ہے تو پانچ ہزار میں سے دو سو روپے ایک سائیڈ پہ اللہ کے لیے رکھڑو اور کسی بیوہ کے گھر راشت دے تو پھر آپ دیکھیں وہ ریسٹورنٹ کبھی بندی نہیں ہو سکتا اگر آپ نے سکول کھولا ہے تو ہر سی میں سے 20 روپے اللہ کی راہ میں دے دو تو وہ سکول کبھی بندی یعنی کہ کاروبار میں آپ اللہ کو پارٹن کر لیں تو پھر آپ کا ہاتھ پھر آپ جوال نہیں ہے سکول لیں سکول موسیقی